انسان آج کل اکیلا ہوتے ہوئے بھی اکیلا نہیں رہا کچھ نہ کچھ ساتھ میں چلتا ہی رہتا ہے چاروں طرف کا ماحول نئی نئی خوج نئی نئی اپکرن منورنجن کے نئی نئی سادھن آپ کی جو روٹی کپڑا اور مکام جو ضرورت کی چیزیں تھی ان کے ساتھ سوشل میڈیا کو جوڑ دیا پھون کو جوڑ دیا یہ بھی آپ کی جرورت کی چیزیں ہو گئی انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا وہ سمیں جا چکا اب انسان ایک کمرے میں بیٹھ کر کے بھی اکیلا ہو جاتا تھا کہیں باہر گھومنے کے لیے گئی وہیں اکیلا ہو جاتا تھا کہیں اپنے کھیت کھلیان میں بیٹھ کر کے اکیلا ہو جاتا تھا کہیں ندی کنارے کہیں اور ایک آنت میں اکیلا ہو جاتا تھا اب نہیں ہوتا اب انسان اتنے بندن کی دھوروں سے بند گیا ہے اکیلے بیٹھے ہو ہاتھ میں پھون ہے چھٹے سے میسیج آئے گا کیا کر رہے ہو کہاں ہوئے اکیلے آپ کہیں بھی بیٹھے ہو ایک پل میں پھون آئے گا کہاں ہوگا آپ اٹھا کر کے بتا دوں ان کو کہاں ہوگا آپ کہاں اکیلے ہو آپ نہ گھر میں اکیلے ہو نہ جیون میں اکیلے ہو نہ کمرے میں اکیلے ہو اکیلے بھومتے ہوئے بھی اکیلے نہیں کتنی بڑی بات ہے یہ جیون میں کوئی نہیں ہے جیون میں کچھ نہیں ہے نہ خوشی ہے نہ گم ہے پھر بھی اکیلے نہیں ہو اکیلہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت بڑی سانساری آدمی اکیلہ بہت مشکل سے ہوتا ہے یوں ہی لوگ اکیلے ہو سکتے ہیں اکیلے رہ سکتے ہیں اکیلے جیون جی سکتے ہیں کیونکہ ان کو سچ کا پتہ ہے ستیہ کا معلوم ہو گیا ہے ستیہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پا لیا ہے اپنے آپ کو کھوج لیا ہے لیکن آپ لوگ اکیلے رہتے ہوئے بھی اکیلے نہیں ہو اور سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اکیلہ اپنے محسوس ہوتا ہے نہ کوئی اپنا نظر آتا ہے نہ کوئی ساتھ دینے والا نظر آتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے کوئی سنگی ساتھی نہیں ملتا تو اندر سے بلکل اکیلے ہو باہر سے بھیڑ برا سماج اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرو تو ایک آنت جو ہوتا ہے وہ لیب ہے جو آپ کو جانچنے کے لیے ہے کیا آپ نے کیا 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 نہیں کیا کیا نیرنے لیا نیرنے صحیح تھا گلت تھا کیا اس کا پربھاؤ ہوا کیا آپ کے جیون میں اس کا ریجلٹ آیا ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے میں نے آج پورے دن کیا کیا گلتیاں کی کس کی مدد کی کس کو جھوٹ بولا کس کا ساتھ دیا کس کو دھوکا دیا یہ جو وچار ہے نا یہ جب آپ بیٹھو گے مون ہو کر کے تب یہ پیدا ہوں گے اور جب آپ ان وچاروں کو دیکھو گے تو آپ کو اپنے بارے میں انہوں وہ ہونے لگے پھر آپ جو بھیڑ میں اکیلے رہتے ہو اس اکیلے پن سے دور ہو جاؤ گی اور جس کو آپ اکیلہ پن نہیں مانتے اس اکیلے پن کی اور جانے کا پریاس پر ہوگا کیونکہ اس میں ہمیں اپنے آپ سے ملنے کا سمیں ملتا ہے اپنے آپ کو کھوجنے کا سمیں ملتا ہے اپنے آپ کو جو کھو دیا ہے اس کو ڈھونڈنے کا سمیں ملتا ہے اور جب یہ سمیں ملے گا تو اس کے اوپر کام بھی کریں گے تو کچھ پل کے لیے آپ اپنے آپ کو سمیں دو جب آپ اپنے آپ کو سمیں دو گے تب آپ کو محسوس ہوگا اکیلے پن کا آنند کیا ہوتا ہے